اسلام علیکم ویلکم ٹو می رویل کچن ویدائشہ یوٹیوب چینل فرنس کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے سابت مسور دال چاول کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور گرمیوں کے ذریعے سپیشل ریسپی ہے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں سبکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن آل نوٹفکیشن کو پریس کریں تاکہ سیانے والی میں نئے ریسپیز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہی ملہ رمان رہیم چلیے دیکھیں سابت مسور دال چاول ملانے کے لئے میں کیا کیا شئے چاہیے ہیں سابت گرم مسالہ پیسا ہوا لیا ہے میں نے ایک وانٹی سپون سبز علاچی دو عدد جروتری لیے ایک ٹوکڑا دارچینکہ لیے ایک ٹوکڑا بڑی علاچی لیے ایک عدد حلدی لیے وانٹی سپون سرک میرچ لیے وانٹی سپون نمک لیے وانٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ لیے وانٹی بل سپون سبز میرچ لیے ایک عدد پیاز لیے میریم دو عدد مسور دال لیے میں نے دو سبچاس کرام پانی آٹ کریں گے اس میں سپائسیز آٹ کر دیں گے اور ساتھ اس کے ہم دال بھی آٹ کر دیں گے اور پیاز بھی ادھرک لسن کا پیسٹ سبز میرچ اب اس کو کور کر کے ٹائم پر لگا دیں گے ففٹین منٹ کے لیے جب تک یہ ہماری ریڈی ہوتی ہے تب تک ہم پانی چاولوں کے لیے بوائل کر لگتے ہیں چاولی ہم نے ہاف کے جی پانی لیں گے اس کے لیے ہم حسب ضرورت کھلا پانی جتنا لیں گے اس میں چاول اچھے کھلے کھلے بنیں گے اب اس میں وانٹی بل سپون ہم نمک ایڈ کر دیں گے ساتھ یہ ایک سبز میرچ ایڈ کر دیں گے چاولوں کو میں نے ڈیٹ گھنٹے کے لیے بھوکے رکھ دیا تھا اب پانی کو بالا گیا ہے اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاول ایڈ کرنے کے بعد پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور دوسرے چلو پر میں نے دار کو رکھا ہوا ہے تاکہ وہ بھی ہماری ساتھ ساتھ ریڈی ہو جائے اب ہماری چاول ریڈی ہے دیکھیں کتنے اچھے اور کلے کلے سے بنے ہیں پانی کھلا یوز کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہماری چاول ٹوٹے نا اب اس کو میں نے چھان لیا ہے چاولوں کو تو اب اس میں بار فور کپ آئیل ایڈ کر کے پانچ منٹ پانچ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے دھام پر اب ہمارے چاول ریڈی ہیں پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں بغار لگانے کے لیے ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے میں لسن کی کلیاں لیے ہیں ثابت اور ثابت زیرہ لیا ہے اور ثابت میرچ لیے ان کو جلانا نہیں ہے آپ نے ہلکا ثابت بران کرنا اور لگا دینا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہے گا اس میں انہیں مسالوں کا بھی زیادہ یوز نہیں کیا ہے تاکہ گرمی ہے مہاری صحت کو نقصان بھی نہ ہو تو گرم پیسا ہو گرم مسالہ آپ تھوڑا سا اس کے اوپر لگا دیں گے اب اس کو سرونگ بال میں نکال لیں گے ہم دال کو میرچ اب اس کے اوپر میں سبز دھنیا اور سبز میرچ لگا دوں گی اور چاول ایڈ کریں گے لیکن میں کھلے کھلے سے چاول ریڈی ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور فرنڈز کے ساتھ لائکن شیئر کرنا نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ